اس ووٹس آرے وہ بھکتا ہوا ہے سارا معاملہ یہ ہے کہ اس میں پارٹی علی زیدی ہیں میں بات کروں اور سندھ حکومت آگے سے کہے تو پھر میرے اوپر فرض بنتا ہے پھر وہ نوٹس بھیجیں گے پھر پیمرا کا آئے گا ایسی اسی طرح ہوا ہے نا ماضی میں ایسی ہوتا رہا ہے نا پروگرام بند ہو گئے بین ہو گئے علی زیدی کہاں تھے تو اب یہ ہے کہ علی زیدی بتائیں گے نا زرداری صاحب کے ساتھ کیا لنک ہے اس کا وزیر ہیں وہ اور اہم ترین وزیر ہیں ماشاءاللہ بڑے اختیار ہیں ان کے پاس جو مضبوط ترین وزراء میں سے ہیں اس وقت اس میں سے علی زیدی صاحب ہیں خاص طور پر جانگیری ترین کے جانے کے بعد لیکن اور سب سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹیز سے جائیٹی رپورٹ آنے دینا علی زیدی صاحب وزیر ہیں دیکھیں اب یہ اپوزیشن کو چھوڑ دیں آپ کہ وہ بیٹھ کے اپوزیشن آپ وزیر ہیں باختیار وزیر ہیں کراچی سے چودہ امینز ہیں ادھر عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں گورنر یہ اس کا تعلق ثابت کریں موسیر آپ تناہ کریں دیکھیں خود تناہ پوچھیں نا جائیں نا کانون نافذ کرنے والے حساس اتاروں کے ساتھ سارے ایک پیچ پر جائیں ان سے کہیں یہ تعلق کیسے یہ ہے ہوا ہے تو اس کو کہاں سے زداری صاحب جھوڑیں نا میرے پاس نہ آئے اگلے چند روز مجھے زحمت نہ دیں یہ جو الزام لگتا ہے تحریک انصاف پر کے میڈیا آپسیشن ہے بار بار میڈیا پر آ کر بات کر دی جاتی ہے لیکن بسنا یہ کہ اب علی زہدی صاحب جو ہے کہتو دیا انہوں نے یہ تو وہ باتیں ہیں جو ایسے چار سال پہلے ہو چکی ہیں اصل بات یہ کہ اس کا زرداری صاحب نے کیا یا نہیں کیا یہ ہے یہ سوال یہ ہے نا اور یہ کیسے ہوگا اب یہ ایک سوال ہے جو کہ حکومت ہے ادار ایک صفحے پہ ہیں اور یہ تو یہ کریں نا مسائل ہیں روزم دوست ہیں علی زہدی صاحب لگے وہ کیا کہتے ہیں ان کے لئے ایک ٹیسٹ ہے نا ثابت کریں ثابت کریں پروف کریں یہ جناب یہ تصویر ہے نا دکھائیں یہ تصویروں میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو بے شمار لوگوں کے ساتھ تصویر ہیں میڈیا کے لوگ انٹریو کرتے رہے ہیں لیکن یہ وہ ثابت کرنا ہے علی زہدی صاحب کے لئے ایک امتحان ہے بہت بڑا بہت بڑا امتحان ہے علی زہدی صاحب امید ہے کہ اس امتحان میں سرکرو ہوں گے مطبع کہ اس میں سرکرو ہو کے نکلیں گے اس کا تعلق زرداری صاحب سے ثابت کریں گے نا میرے پاس نہ آئے اگلے چند روز مجھے زحمت نہ دیں چکا